اسلام علیکم دوستو میں ہوں فانی آیاز احمد گھولوی اور آج میں ایک بہت ہی خوبصورت مقام پر آیا ہوں جو بہت ہی اوجا مقام ہے سنگلدان سے تتہ پانی کی طرف روڑ آتا ہے اور وہاں سے ہیلیک کی طرف پیدل آنا ہے اور وہاں سے اوپر تاپ کی جگہ ہے اس جگہ کو سمسر کہتے ہیں تقریباً یہ پانچھے گھنٹے کا راستہ ہے اور نائنٹی ڈگری کا راستہ بلکل سیدھا راستہ ہے اور یہاں لوگ پکنک کے لئے آتے ہیں آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں میں کیمرمن سے کہوں گا ابھی آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ ابھی کھیل رہے ہیں بچے یہ ابھی جو لوگ ہیں وہ چل رہے ہیں ابھی آہی رہے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میدان ہے سمسر کا بہت ہی خوبصورت مقام ہے اور یہ لوگ ہیں اور کچھ ایسے دکاندار بھی آئے ہیں کچھ سمان لے کر یہاں پر بیجتے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے ابھی تو میں نے کچھ ویسے لیا نہیں جو یہاں چیزیں ہیں بہت مشکل ہے پہنچانا کیونکہ پیدل چلنا ہے بہت ہی مشکل سے لوگ یہاں پہنچتے ہیں اور شوک سے آتے ہیں اور جو یہ دکاندار ہیں یہ سمان لیتے ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ ڈبل پہ دیتے ہوں گے جو اپنانچ کی اگر چیز ہے وہ دس کی دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہی خوبصورت اور پیاری جگہ ہے اور بہت اونچی جگہ ہے تو اس سائٹ میں آپ کو بتاؤں گا اپنا وادی گھول یہ سامنے جو ہے یہ وادی گھول ہے اور یہ سامنے ایریا جو ہے گھول سے نیچے کی طرف یہ دارم کا علاقہ ہے اس کے ساس میں گنڈی آتا ہے اس کے یہ بٹاس وغیرہ ہے گوئی وغیرہ ہے اور سامنے اس سائٹ جو ہے یہ دلوہ کا علاقہ ہے یہ ٹاپ جو علاقہ ہے یہ تھٹھارکا کا ہے وہ دیول گلی ہے اس سامنے جو ہے اس کو لپری ٹاپ کہا جاتا ہے اس سامنے جو پہڑی ہے اوپر کیمرو مین سے کہوں گا میں ٹاپ وہ والی جگہ وہ لپری ہے اس کے ساتھ ہی میں وہ دگنٹاب جو مشہور مقام ہے گھول کا اور اس کے ساتھ جو اوپر والا ایریا ہے وہ راما کنڈ ہے تو آگے یہ جو خوبصورت جگہیں یہ پہڑیاں ہیں بہت دلکش مناظر ہیں یہاں کے بہت ہی خوبصورت اور اس سائٹ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اس کو جو آگے جو علاقہ ہے اسے استانمرک کہتے ہیں یہ جو پہڑیاں ہیں اوپر اس کو سرکینٹک کہتے ہیں اور یہ جو پہڑی ہے اس کے پیچ میں یہ چھوٹی جو پہڑی ہے اس کو پلسر کہا جاتا ہے یہ والی پہڑی تو یہ جو اوپر سے کہتا ہے اس سے مجھے تو شاید پتہ نہیں ہے لیکن یہاں کے لوگوں کے کہنے کے مطابق اس کے اس سائٹ میں مہو آتا ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اکثر آپ نے وہاں کے خوبصورت تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی وہاں کا بھی نظارہ آپ نے کیا ہوگا میں خود اوپر مہو تک تو گیا ہوں لیکن وہاں سے اوپر جو خوبصورت مقامات ہیں وہاں پر نہیں گیا ہوں اور جو یہ جگہ ہے سامنے والی یہ جگہ جو ہے یہ دمداسہ ہے اور یہاں ابھی روڑ جو ہے اس کا کام لگا ہوا ہے پہنچا ہوا ہے تو یہ جو یہاں اس سے پہلے جو لوگ یہاں پیدل آیا کرتے تھے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ دارم کی جگہ اوپر جو ہے گول ہے گول سے یہاں سے لوگ پیدل سفر کرتے ہیں گول اب یہ آپ کیمرے میں دیکھیں گے آپ تو کام جگہ دیکھتی ہوگی لیکن اگر یہاں پیدل ہم چلیں گے تقریباً چار پانچ گھنٹے پیدل سفر ہے اور اتنی چڑھائی ہے کہ بلکل نپے ڈگری کیچڑھائی آپ مان کے چلیے تو آپ کو میں بتانا چاہوں گا وہ جو ڈون میں ہے تتہ پانی جو آپ کو شاید کوارٹر بھی دیکھتے ہوں گے جو گورمنٹ کوارٹر ہے روڑ ہے نیچے نالے میں جو روڑ آ رہا ہے اور ساتھ میں جو ہے کوارٹر ہیں اس کے ساتھ میں ہی تتہ پانی یہاں پر دور سے لوگ تتہ پانی کے لیے آتے ہیں شفاف کے لیے آتے ہیں شفاف پانی ہے یہ اس سے بہت ہی رہت ملتی ہے جوڑوں میں درد ہو جسم میں کہیں بھی درد ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اب ہی میں بتانا چاہوں گا ہم جو ہے اسی ایریا سے آئے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً تقریباً پانچھے گھنٹے کا سفر ہے بلکل چڑھائی ہے بہت ہی اونچائی پہ ہے یہ مقام بہت ہی خوبصور مقام ہے بہت تمنہ تھی ہمیں یہاں آنے کی اور آج ہمیں جو موقع ملا یہاں آنے کا تو آج ہم یہاں آئے تو آپ آگے دیکھ سکتے ہیں تا تا پانی کے وہاں سے جو سنگلدان ہے وہ ریلوے سٹیشن سنگلدان کا بن رہا ہے وہ سامنے جو ایریا ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا آہ وہ سامنے جو ایریا ہے وہ سنگلدان کا ایریا ہے جہاں پہ ریلوے سٹیشن بھی بن رہا ہے ابھی ریلوے کا کام چل رہا ہے تو وہاں سے نیچے جو آپ روڈ دیکھ رہے ہیں یہ ہائیوے ہے گول ٹو رامبن کی طرف تو اسی سائیڈ ہم آئے تقریباً اسی سائیڈ ہوتے ہوئے دھرمکن ایک جگہ آتی ہے اور وہاں وہاں سے اوپر آئے ہم وہاں کوہلی ایک جگہ ہے وہاں گاڑی لے کے ہم آئے اور وہاں سے ہیلا کی طرف اور ہیلا سے یہاں ہم آئے ہم نے تھوڑا گاڑی پہ شفر کیا دور سے تو ہمیں بہت شوق تھا یہاں آنے کا بہت ہی اچھی جگہ ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اونچی جگہ ہے یہاں سے جو سب ڈیویجن گول ہے تقریباً سب ڈیویجن گول کا ہر ایک علاقہ آپ دیکھ سکتے ہیں گول ہے دارم ہے سنگلدان ہے اب اس پہڑی کی اس سائیڈ میں جو ہے اس میں جو گاؤں آتے ہیں وہ بلیج اندھ ہے چھچوا ہے اور وہ اس سائیڈ جو ہے وہ کیمرو مین سے کہوں گا میں وہ بڑا کونڈ کا ایریا ہے تو سامنے اگر پہڑیا آپ دیکھیں گے وہ نفر ٹاپ ہے پتنی ٹاپ ہے وہ علاقے ہیں اس سائیڈ وہ ادھنپور کا ایریا آتا ہے تو اب میں ایک اہم جگہ کی بات کرتا ہوں وہ ہے ہمارے جو اولیاء اللہ ہے اب یہاں آکے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے کتنی دین کے لیے محنت کی ہوئی دین کے خاطر وہ کہاں کہاں گئے اور کتنی محنت کی ہوگی آپ کو میں بتاؤں گا وہاں سے جو ہے جو ہے مدھگلا ہے وہ رامہ کونڈ کے اس سائیڈ میں پیچھے مدھگلا ہے وہاں سے آتے ہوئے گھون سے اور یہاں سے آتے ہوئے یہ ایک مقام ہے ان کا یہ میں بتانا کہوں گا آپ کو یہ ایک مقام ہے جہاں شاہ فریدن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں یہ بہت ہی دور ہے یہاں پہ جگہ یہاں کوئی ایسا انتظام نہیں ہے جو اس کو بنا سکیں گے اب اس مقام کا جو عدوہ احترام ان لوگوں نے کیا ہے اس کے خاطر انہوں نے یہاں پہل سو چاروں پر لگائے ہیں یہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ مجھے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اولیاء اللہ کا کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا قریب بتایا ہے اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ کے ولی تو ان نے دین کے خاطر کتنی محنت کی اور یہاں سے جاتے جاتے یہاں سے ہی وہ رامبن گئے ہیں راجگر گئے وہاں سے وہ کشتوار میں گئے ہیں تو یہ ہے سمسار ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے جس کی مجھے بہت ہی تلاش تھی بہت چہت تھی میری 35 سالہ عمر میں مجھے جب بھی میں تو وہاں سنگلدان گوگل سے چلتا تھا اور یہ جو داپ ہے مجھے دکھائی دیتا ہے لوگ کہتے تھے یہ خوبصورت جگہ ہے لیکن میری ایک تڑک ہوتی سی کاش میں اس جگہ پر جاؤں تو آپ بھی یہاں کیا جو ہے نظارہ لے لیں اور جتنا ہو سکے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو لوگ یہاں نہیں آئے ہیں انہوں نے یہ مقام نہیں دیکھا ہے وہ بھی اس مقام پر دیکھیں گے باقی و السلام اسلام علیکم